ماشاءاللہ افطاری میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا ہے اور ہماری جو مصیر کے گائن کا گالی لائن ہے اس کے پہنکے لائٹیں جو ہمیں چال چکی ہیں یہ گالی لائن جو ہے وہ کل چلائیں گے کیونکہ ابھی ٹائم ہتم ہو گئے محمد صبحان بہت زیادہ خوش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں تو آج جو ہے نا ماشاءاللہ سے ایک تو جو ہے موسم وہ بھی بہت ہی اچھا بنا ہوئے رات کو تھوڑی تھوڑی جو ہے ہلک ہلکی بارش بھی آئے تھی بدل آگئے تھے اور ابھی بھی تھوڑے تھوڑے بدل ہیں ماشاءاللہ سے روزہ داروں کے لیے یہ بہت ہی اچھا موسم ہے امید ہے کہ آپ سب کے روزے جو ہے وہ بھی اچھے جا رہے ہوں گے تو آج جو ہے ہمارے چیروں پہ آپ کو تھوڑی سی جو خوشی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک اہم مقصد بھی تھا اور خواب بھی تھا وہ آج پورا ہو گئے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو گاؤں کی بڑی جامعہ مسجد ہے اس کا جو ہے کام جو ہے وہ چل رہا ہے کام الحمدللہ چل رہا ہے ابھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ آستہ آستہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جو ہماری مسجد کا اہم کام تھا وہ تھا چھت کی وائرنگ اس میں کروانا ساتھ میں اس کی سیلنگ کروانا اور پنکھے لگوانا کیونکہ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم مائرمزان سے پہلے ہی جلدہ جلدہ چھت کا جتنا بھی کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہمارے جتنے بھی بھائیں یا بچے ہیں جو مسجد میں جا کے بات جمبات نماز ادا کرتے ہیں تو وہ مسجد کی اندر نماز ادا کریں ویسے تو ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ ساتھ ہی مسجد کے جو ہے ہم نے گاؤں والے نے ٹیمپریری ایک مسجد بنائی تھی لیکن جب جس دن جو ہے جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے تو اس دن اس کے لیے جو ہے جگہ وہ کم پڑ جاتی ہے جمعہ کے لیے پھر وہ کافی سارے صفحیں جو ہے باہر دھوپے نکالنی پڑتی ہیں کافی سارا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن جو ہے کچھ لیبر کی وجہ سے اور کچھ باقی کے جو ہے کیانے مسئلات کی وجہ سے ہمارا یہ جو تھا کہ ہم ماہ نمزان کے سٹارٹ میں یہ مسجد کی جو ہے افتتائی تقریب جو ہے وہ کر دیں لیکن نہیں ہو سکا لیکن الحمدلیلہ ابھی جو ہے تقریبا جو ہے دس روزیں باقی رہتے ہیں بلکہ بارہ رہتے ہیں ابھی آج جو ہے اٹھاروان روز ہے تو انشاءاللہ آج جو ہے ہماری جو مسجد ہے اس کے چھت پر پنکھے بھی لگ جائیں گی اور یہ فجر کے بابا جو ہے وہ دو دن پہلے ہی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے پنکھے ہیں فیصلہ بہت سے تو اچھے پنکھے ہو جائے ہیں ویسے سرپرائز تھا اور ماشاءاللہ جو پنکھے کی کوالٹی میں نے لیا ہے وہ سب سے اچھی مطلب مشورہ کر کے لے کر آئے ہوں اور ہماری جو کوشش تھی کہ اتقاف میں مطلب جب بھی ہمارے بھائی بیٹھیں تو اس ٹیمپنک کے اندر مطلب آرین جو ہو جائے تاکہ اگر اڈریشنل جو ہماری مسجد ہم نے تمپریری بنائی اگر اس میں اتقاف میں لوگ بیٹھتے تو پھر وہ جماعت کے لئے جگہ کم ہو جانے تھی ابھی انشاءاللہ جو ہے اتقاف میں ہماری جو بین بھائی جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ بیٹھیں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو یہ مسجد ہے یہ بہت ہی کشادہ اور بڑی ہے تو اس میں تقاف میں بھی لوگ بیٹھیں گے اور بعد جماعت نماز بھی پڑھنے میں ہمیں پرابلم نہیں ہوگی اور جمعہ ادا کرنے میں ہمیں بالکل مشکل نہیں ہوگی اور آج الحمدللہ جو یہ پنکھی ہیں یہ ہمارے لگ جائیں گے اور جو ہماری مسجد کی ویرنگ ہے وہ بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بس تھوڑا سا قائم رہتا ہے ابھی الیکٹریشن جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو مسجد میں جا کے اپ ڈیٹ بھی دکھاؤں گا اور جو ہماری سیلنگ ہم نے کروائی ہے بہت ہی پیاری ویسے ہم نے پہلے جو مسجد تھی نا وہ ہم مطلب پنکھے پہلے لگوا رہے تھے جو ہمارے بھائیں جنہوں نے ہمیں وہ ڈیزائن کر کے دیا تھا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ کسی طرح مسجد کا جو چھت ہے اس کو کمپلیٹ کروالیں مطلب اس کا پینٹ کروالیں جو بھی آپ نے کروانا ہے تاکہ جو ہماری یہ پنکھیں ہمیں بار بار اتارنے نہ پڑیں جس سے ہمارے مطلب پنکھوں کے جو یہ پار ہوتے ہیں وہ خراب ہو یا بینگے ہٹیڑے ہونے کا خطرہ تھا اگر ابھی یہ لگ جائیں کہ ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہمارا مربل کا کام جیسے کہ مسجد کا بھی مربل کا کام وہ رہتا ہے تو پینٹ بھی باقی کا بھی ہوگا تو یہاں پہ ہمارے جو چھت ہے انہوں وہ فل کمپلیٹ ہوگی اس کا ہم نے پینٹ کروایا ہے سیلنگ ہوگی تو ہمیں یہ پنکھیں جو ہے وہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی ماشرلہ سے مسجد کا کافی سارا کام رہتا ہے لیکن جہاں اتنا سارا کام ہوگیا انشاءاللہ اللہ پاک جلدی باقی کے کام جو ہے جیسے مربل لگانے، واش روم بنوانی باہر کی مسجد کی جو دیواریں وہ بنوانی ہیں ساتھ میں جو ہماری مسجد کا منٹسے ہیں اس میں جو کلین ہوتی ہے وہ ڈالنی ہے اور جو زیادہ اہم ضروری کام ہے یہ کلین کا اور مسجد کی چار بڑی ونڈو اور چھین دروازے لگنے ہیں اور جو ہمارے مسجد ہوتا ہمیں کہ مسجد کا سین وہ کور ہو جائے گا کیونکہ اتنا پیارا ہم نے مطلب اس میں کام کروایا ہے تو وہ مٹی سے بات جائے گا باقی کام ہستا ہستا ہم کرتے رہیں گے واش روم کا کام ہے ہمارے مسجد کا گھر بنائیں گے اور اس کی چار دیواریں گے ایسے تو ان کو بھی مسئلہ ہوتا ہے ویسے تو یہاں سے ہمارے طرح سن کے لئے سہر و افتار کا انتظام ہے لیکن فیملی ایک ساتھ ہو تو وہ میرے خیال میں زیادہ چھوٹا ہے پھر وہ ساری مطلب مشکلات وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ کام ہے ہماری مسجد کا اور ہماری کوشش اسی طرح جاری رہے گی اور محمد سبان چیک کر رہا ہے کہ میرے بابا جو ہے وہ پنکہ اچھے لے کے آئے ہیں بہت ہی پیارا لگا ہے یہ پنکہ ہمارے امام مسجد صاحب یہ مہراب میں لگے گا مہراب میں جہاں پہ جماعت پرائیں گے تو یہ اوپر لگائیں گے تو یہ ٹوٹل جتنے پنکہ ہیں یہ ستارہ پنکہ ہیں جس میں سولہ جو ہے وہ چھات پی لگیں گے اور یہ ستارہ پنکہ جو ہے وہ مہراب میں امام مسجد صاحب کے لئے لگے گا یہ بھی اچھی قوالٹی کا میں لے گا ہے ماشااللہ سے ویسے بھی لگ بھی رہا ہے بہت ہی پیارے پنکہ ہیں ماشااللہ جو ویرنگ ہے بو اور بوڑ جو ہیں وہ بھی جو ہم نے اپنے گھر میں لگوایا تھے اس سے بھی اچھی قوالٹی کے سپیشل مطلب میں ہیں ہمارے علاقے میں بھی ملتی ہیں لیکن ہمیں جو الیکٹریشن اس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ فیصلہ بعد سے لے کے ہیں وہاں پہ آپ کو اچھی سے اچھی قوالٹی ملے گی کیونکہ یہ کام ایک ہی دفعہ ہوتا ہے ہم نے بار بار تو نہیں مطلب کروا وہ مین سیٹی ہے نا ہمارا بڑا سیٹی ہے تو وہاں پر چیز زائر ہے کتنا بڑا سیٹی ہوگا اس کی چیز کی اچھی ہے مطلب اللہ پاک کے گھر میں لگائیں جو زیادہ سے زیادہ ٹائم چلے اور جن فیملیوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا ہے ان کو اس چیز کا ہمیشہ عجر ملتا رہی تو آپ نے ان فیملیوں کا ذکر تو کیا ہی نہیں ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں میں سے تو اس نیٹ کام میں کافی زیادہ فیملی نے ہمارا تاون کیا ہے پہلے نمبر پہ جو آنٹی پرگین تھی انہوں نے بڑا جو ہے ہماری چھت اور بنیاد میں حصہ ڈالا تھا ہے نا ایسے ہی ہے ہاں جی تو وہ جو جتنی بھی فیملیز ہیں انشاءاللہ جو ہمارا یہ ماہر رمضان کا لاس جو ماہ آ رہا ہے تو اس دن جو ہے ساری فیملیز کے لیے سپیشلی دعا کروای جائے گی بقاعدہ میں ان کا ذکر بھی کروں گی کہ کس کس فیملی نے ہماری اس جامعہ مسجد کو تحمیر کروانے میں جو ہے مدد کی ہے تو اللہ پاک اس چیز کا عجر ان کو دنیا راخت دونوں میں دے گا انشاءاللہ تو جو ہے میں جو پنکوں کی فیملیز ہیں جنہوں نے پنک کے لگوائے ہیں میری بہت ہی پیاری سسٹر ہیں زوبیا سسٹر جو نوروے سے ہیں محمد نواز ساکب نواز تو میں ان کا بھی تعدل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس جو ہے نیک کام میں حصہ لیا ہے تو اللہ پاک ان کو اس چیز کا جو ہے عجر دے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو گاؤں والے ہیں انہوں نے بھی اس میں بہت سارے جو ہے بڑھ جار کے سب نے حصہ لیا اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے بھی جو ہے مسجد کے جو کام چال رہا ہے تحمیر چالی اس میں جو ہے مدد کی ہے جتنا ان سے ہو سکا ہے اپنی استطاعت کے مطابق تو انشاءاللہ باقی جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے ابی سیلنگ کا کام ہو رہا ہے جتنا بھی کام جو ہے باقی رہتا ہے یہ ہونے والا رہتا ہے کافی سارا کام تو وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ویسے تو یہاں سے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے پنکے ہو گئے کیونکہ ان کی کمپنی کافی اچھی ہے تو جو ہے ویسے تو وہاں پہ لگیں گے تو آپ کو دکھا دیں گے لیکن میں اپنی تسلیح کے لیے یہ محمد سبحان جو ہے وہ صبح سے اس کی انبوکسنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا یہی جو پنکہ ہے یہ میں اپن کر کے اپنی تسلیح کر لیتی ہوں کہ یہ پنکے کیسے ہو ماشاءاللہ سے جو ہے ان کا کلر وہ بھی مجھے بہت ہی پیارا لگا ہے یہ یہ ہے پنکہ تو وزنی بھی کافی ہے ماشاءاللہ اور اس کا کلر بھی یہ بہت ہی پیار ہے اس میں کافی سارے جو ہے فجر کے بابر نے ڈیزائن دیکھے تھے جو سارے ایسے وائٹ تھے پیر ہم نے جو ہے وائٹ نہیں لیے کیونکہ یہاں پہ مٹکیوں کا مسئلہ ہے نا اس لیے تو یہ چیز جو ہے یہ ساف رہے گی اور یہ ہے اس کے ساف میں اور یہ کچھ کل کابلے کہہ لے اور اس کا ہوتا ہے نا وہ ڈنڈا جو ہوتا ہے وہ ہمیں سپیشل لیا تھا مہنگا پڑھا تھا لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ گھر پیچھ ہاتھ اور مسئل بیچھ ہاتھ میں فارک ہوتا ہے ہم نے چار فوڈ کا ملی ہے ابھی الیکٹریشن کی کال آئی یہ پنکھے کا ڈنڈا لگا ہوا ہے مطلب یہ سپینڈر سائز ہوتا ہے لیکن ہمیں بڑھا لینا پڑھا ہے چار فوڈ کا ملی ہے اس سے پنکھا نیچے آیا تھا ابھی پنکھے میں لے جا رہا ہوں مسئل میں تو آپ کو مسئل کی اپنیٹ بھی جو ہے وہ باقیوں کو دے رہی ہیں میں نے ایک پسلی کے لیے میں نے کہا دیکھیں چاہے لکھے ماشرہ یہ تو بہت ہی پیار ہے یہ سارے زبادست ہیں اچھے اور مطلب اچھی کبارٹی کے ہیں بسکتے ہیں خلال پاکھا ان کو اس چیز کا جو ہے اجل دیکھ یہ جو فیملی ہے جنہوں نے تاون کی ہے اور راج الحمدلیلہ پنکھے لگیں گے نمازی نماز نہیں ہے ہوا لے گے ان کو سکون ملے گا اگر نمازیوں کو سکون ملے گا آپ کو بھی اللہ پاکھا ایسے اس پنکھے کے ساتھ یہ ڈنڈا تشکت ہے یہ تو بہت چھوٹ ہے چار چھوٹ کے لئے ہیں مسئل کی چھوٹ بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے پھر آپ نے بڑا لیا ہوگا ابھی الیکٹریشن انتظار کر رہے ہیں فجر کے بابا گاڑی لے کر آگئے ہیں یہ سارے پنکھے ہیں یہ ہم رکھتے ہیں گاڑی میں اور یہ لے کر جائیں گے مسرد میں رکھتے ہیں ہمیں ہمیں مجھے مجھے ہمیں مجھے ہمیں 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 موسیقی 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 ستاہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ آپ نے بتانی ہے کہ چھت کیسے تیار کیا ہے یہ پیلر چھوڑ دیاں گے پیلروں کے اوپر نہ ٹائل وغیرہ لگائیں گے اس دیئے پیلر چھوڑ دیاں گے اور یہ سامنے والا ہے جو یہ چھوڑا ہوا ہے چھوڑا ہوا ہے سوری اس کے اوپر لپاک نام آئیں گے اور ایترسنسی جو ہے وہ پیلیٹے لگائیں گے جیسے اوپر لکھوڑ لگائیں گے اور محراب میں بھی یہ کام ماشاءاللہ پورے دن میند کرنے کے بعد ابھی جو ہمارے پورے حال میں پنکیں لگ جکے ہیں یہ دیکھیں اور پیارے بھی بہت ہی زیادہ لگ رہے ہیں ایک آن لاسٹ پنک کھڑا ہے گیا ہمارے بہت ہی اچھے اور میند کرنے والے الیکٹریشن ہیں ہمارے جو الیکٹریشن بھائی ہے اس نے طریف کیا ہے کہ بہت ہی اچھی قوالٹی اور پیارے پنکیں مطلب آپ لے کے آئے ہیں یہ مکمل حال کے لگ چکے ہیں بھی بہر کے لگائیں گے بس وہ لاسٹ پنک کھڑا رہے ہیں ماشاءاللہ ہم آئے ہیں مسجد کی چھت پہ یہ ہم نے تمپریری ایک بنا کے سیڈیز کے اوپر سپیکر لگائے ہیں کیونکہ ہمارے جو مینار ہیں وہ ابھی تیار نہیں ہوئے ایک مینار یہاں پہ بنے گا ایک وہ جہاں پہ ہمارا الیکٹریشن بیٹھا گا ان کے ساتھ اور یہ تارے مگرے لگا دی ہیں ابھی چیک کریں گے انشاءاللہ میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ہے ہمارا گاؤں جس کی جامعہ مسجد ہے سارے گاؤں ماشاءاللہ افطاری میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا ہے اور ہماری مسجر کے قرانٹ والی لائن ہے اس کے پہنک کے لائٹیں جو ہیں وہ چال چکی ہیں یہ والی لائن جو ہے وہ کل چلائیں گے کیونکہ ابھی ٹائم ہتم ہو گئے ہمارے الیکٹریشنوں کو جو ہی روز آتا بھی نکائے پہ فرانٹ والی ساتھ چلا دیتے ہیں تاکہ شام میں جماعت ہو سکے اور افطاری اور افطاری اور ترابیاں جو آنے پڑی جائیں گے تو یہ لائن میں انشاءاللہ بھی افطاری اپڑی جائیں گے اور بہنکھے بھی ہمارے چالے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے نگا جائیں گے